بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل روشنی ککنگ کیسے ہیں ویوورز آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ آج کل مینگوز کا سیزن چل رہے تو آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے بہت ہی مزیدار بہت زیادہ لذیذ مینگو برفی بنانا بہت ہی ٹیسٹی برفی ہوتی ہے اور بہت جلدی بن کے ریڈی بھی ہو جاتی ہے تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مینگو برفی بنانے کے لئے ہمیں کون کون سی چیزیں چاہیے ہوں گی اور اس کو کیسے بنایا جاتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے کلک کر دیں اسے میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے فری میں ملے گا تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے میں نے چولے کے اوپر رکھ دیا ایک سانس پین اور اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم ٹو ٹیبل سپون بٹر بٹر کو آپ نے کیا کرنے ملٹ کرنے اچھی طرح سے فلیم میں نے نیچے میڈیم رکھی ہوئی ہے میڈیم فلیم پہ ہم بٹر کو اچھی طرح سے ملٹ کریں گے اور جیسے ہی بٹر میلٹ ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنے اس کے نیچے سے فلیم بلکل لو کر دے رہی ہے اور اس کے اندر میں فل فیٹ ملک ایڈ کروں گی تقریباً ون کپ جس کو ڈبے والا دودھ بھی کہتے ہیں ہلکا سا مکس کریں گے فلیم نیچے آپ نے بلکل لو رکھنی ہے اور اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں تقریباً آدھا کپ چینی یا آپ اپنے ٹیسٹ کے سب سے چینی کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ون فور ٹی سپون الیچی کا پوڈر اور ساتھ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے مینگو پلپ میں نے لے لیے تقریباً ون تھرڈ کپ اچھی طرح سے مکس کریں گے فلیم نیچے آپ نے بلکل لو رکھنی ہے ویورز میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں اور ساتھ اس کے اندر ایڈ کر دوں گے ییلو فوڈ کلر ہم مینگو برفی بنا رہے ہیں تو مینگو برفی کا کلر جو ہے وہ تھوڑا اچھا آنا چاہیے مکس کریں گے تو یہ دیکھیں ویورز ابھی ہمارے بیٹر کے اندر ببلز بلکل بھی نہیں آئے تو آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ملک پوڈر تقریباً دھائی کپ میں نے لے لیا ہے ملک پوڈر ملک پوڈر آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں تو اچھی طرح سے اب ہم اس کی مکسنگ کریں گے اچھی طرح سے مکس کیجئے گا کہ ملک پوڈر کی گھٹلیاں جو ہیں وہ بلکل ختم ہو جائیں اور اب کیا کرنے آپ نے نیچے فلیم جو ہے وہ میڈیوم ٹو ہائی کر دینی ہے میڈیوم ٹو ہائی فلیم پہ ہم کیا کریں گے اس کو لگاتار اسی طرح سے چمت چلاتے ہوئے آپ نے مکس کرنے جب تک یہ بیٹر جو ہے بلکل گاڑا نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں ویورز یہ بیٹر جو ہے ہمارا گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں ویورز تقریباً پانچ سے چھے میڈٹ ہو گئے ہیں اس کی بھنائی کرتے ہوئے یہ دیکھیں ہمارا جو مکس کر ہے گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں بیٹر جو ہے ہمارا بلکل ٹھیک ہو چکے اور پین کو بھی بیٹر نے چھوڑ دیا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب کیا کریں گے چولہ آپ نے نیچے سے بند کر دینے اور برفی کو آپ نے چولے سے نیچے اتار دینے اور اب آپ کو شیشے کی ٹری چاہیے ہوگی شیشے کی نہیں ہے تو آپ سٹیل کی یا پلاسٹک کی ٹری بھی لے سکتے ہیں لیکن پہلے آپ نے ٹری کو جو ہے بٹر یا گھی سے اچھی طرح سے گریس کریں گے اور تھوڑے سے چاپ آلمنٹ جو ہے میں نے اوپر اس طریقے سے بیس میں بچھا دیا اور اب کیا کریں گے گرم گرم بیٹر جو ہمارا ہے برفی کا وہ آپ نے ٹری کے اندر ڈال کے اس کا لیول جو ہے اوپر سے برابر کر لینا ہے گرم گرم بیٹر ڈالیں گی تو اوپر سے لیول جو ہے وہ برابر ہوگا ورنہ یہ جم جائے گی تو یہ دیکھیں لیول میں نے اوپر سے برابر کر لیا اور اب کیا کریں گے تھوڑے سے آلمنٹ میں نے ان کو لے کے چاپ کر لیا ہے اور وہ اوپر اس طریقے سے ہم جو ہے سپرنکل کر دیں گے آپ کوئی سا بھی ڈرائی فروٹ جو ہے اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھوں سے اس طریقے سے پریس کریں گے تاکہ ہمارے آلمنٹ جو ہیں وہ چپک جائیں اور اب کیا کریں گے ویورز آپ نے برفی کو اسی طریقے سے چھوڑ دینا ہے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لئے فریج میں تاکہ یہ ہماری برفی جو ہے اچھی طرح سے سیٹ ہو جیس کے بعد ہم اس کے کٹنگ کریں گے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے بعد ویورز آپ نے کیا کرنا ہے جب برفی آپ کی اچھی طرح سے جم جائے تو آپ نے برفی کو باہر نکال لینا ہے اور چھوڑی کی مدد سے کنارے جو ہیں جاروں سائٹ سے آپ نے اس طریقے سے نکال لینا ہے اور اس کے بعد کیا کریں گے اس کے اوپر ہم ایک ٹری رکھیں گے اور برفی والی ٹری کو آپ نے آرام سے اُلٹ دینا ہے تو یہ دیکھیں ویورز ہماری برفی جو ہے وہ باہر نکال آئی ہے اور اب کیا کریں گے اس کے ہم پیسیز کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ویورز ہماری بہت ہی ٹیسٹی بہت مزیدار مینگو برفی بن کے ریڈیو چکی ہے کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے لازمی ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور آپ اس کو ون ویک تک کسی بھی ڈبے میں بھر کے آپ اس کو فریج میں سیف بھی کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لنک اچھی لگی ہوگی تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولے گا اس سے کیا ہوتا ہے کہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے ہیں اور وہ بھی فری میں تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی تھینکس پور ووچنگ اللہ حافظ